ہاتھوں میں تحریری درخواست لیے یہ سندھ سے تعلق رکھنے والی مختیارہ خاتون ہے جو دیگر عورتوں کی طرح فرسودہ رسم کالک کا سامنا کر رہی ہے اس خاتون کی زندگی میں طوفان اس وقت برپا ہوا جب اس نے عدد کے بعد خود مختیار ہونے کی حیثے سے اپنی زندگی کا اہم سفر خود پسند کیا جس کا رانج اس کے سابقہ شہر آجو والد بشکن کو ہوا حالانکہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے مختیارہ خاتون کے مطابق اس کا سابقہ شہر اس پر تشدد کرتا تھا نان نفقہ اور دیگر حقوق کی روگردانی کے نتیجے میں اس نے علیہت کی اختیار کر لی تھی مختیارہ خاتون کی شادی جب نصیر آمہ سے تیپ آئی تو اس کا سابقہ شہر کاروکاری کو جواز بناتے ہوئے ان سے دس لاکھ کالک یعنی کے چٹی وصول کرنے کے ڈیمانڈ کر دی بسورہ دیگر دونوں میاں بیوی کو قتل کر کے ناش دریا میں بہاد دینے کی دھمکی دی جس کے بعد اس جوڑے نے ترک سکونہ تختیار کر کے راجنپور زلہ کے شہر کوٹ میں ٹھنڈے سکونہ تختیار کر لی مگر چٹی کی لالچ نے آجو کو آرام سنا بیٹھنے دیا اور اپنے مسلح ساتھیوں کے عمرہ مختارہ خاتون کے گھر پر پنجاب کے شہر راجنپور میں دھاوہ بول دیا عورت کو دوسری شادی کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے جبکہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں کاروکاری ونی چٹی یا کالک کی ہمیت کرتا ہو آج کے اس جدید دور میں جہالت اور فرسودہ رسم کالک یا کاروکاری جیسے گناون عمل سے محفوظ رہنے اور تحفظ و جان کے لیے یہ جوڑا ڈی پیو راجنپور اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی رہا دیکھ رہا ہے جو جاہے لوگوں کے اس خود سختہ رسوم کا خاتمہ کر کے ان کو زندہ رہنے کا حق دلا سکیں کامرابین ریاض مستوئی کے ہمراہ ایڈی آمیر تہیم وی او ٹی نیوز راجنپور موسیقی